مفتی صاحب سے سوالات کے جوابات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے مطلوبہ سوالات کے جوابات باقی تھے اس میں سے ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ درود شریف کا جو سواب ہے وہ مرحومن کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے درود شریف کے پڑھنے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ حصول رحمت ہے اور حضور پاک علیہ السلام تو تسلیم سے انتہائی جو ہے میلان کا اظہار کرنا ہے اور انتہائی جو ہے ایک مضبوط رشتے کا اعلان اور مضبوط رشتے کی نسبت کا نام جو ہے درود شریف ہے کہ درود کے معنی ہے کہ ہم انتہائی قلب کی گہرائیوں سے اور سمیم قلب سے جو ہے ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں یہ درود کا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے تو اس مقصد کے بعد اس کا سواب اگر ہم پہنچائیں کسی مرہومین کے لئے یا پھر جو اصال کریں تو بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ اصول ہی ہے کہ ہر نیک کام اچھے کام بھلائی والے کے کام جس میں سواب مرتب کیے جاتے ہیں جس میں سواب انعیت کیا جاتا ہے اس کا سواب مرہومین کو پہنچایا جا سکتا ہے تو آپ درود کے سواب کو بھی مرہومین کو بلکل پہنچایا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کوئی معنیت و قباحت نہیں ہے مزید ایک بہت نے یہ مسئلہ پوچھا کہ آسمان کے نیچے نماز پڑھنے کے مطالق کیا حکم ہے تو اگر کوئی آسمان کے نیچے جو ہے کھلے چھت کے نیچے اگر نماز پڑھتا ہے کہ ڈائریکٹ آسمان ہے اس کے سر کے اوپر تو نماز ہو جاتی ہے کیونکہ موانع نماز میں سے یہ نہیں ہے ہاں البتہ خواتین کا اس طرح سے کھلے چھت پر نماز پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ جو ہے عورتوں کو جو ہے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ گھر میں ہے اور گھر کے اندروں نہیں کمروں میں ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھے تو بہتر ہے اور اگر کوئی اگر مرد آدمی اگر کھلے چھت کے نیچے نماز پڑھ لیا آسمان کی نیچے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائیں گی کوئی حرج کبہات نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک بات یاد رہے کہ اپنے دعا کی قبولیت کی بات کہی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آسمان کی نیچے اگر ہم دعا کریں گے تو وہ جو ہے دعا جلدی قبول ہوگی دعا کے قبولیت کے کچھ اوقات ہیں اور کچھ مقامات ہیں اوقات تو یہی ہیں کہ جیسے کہ جمعہ کے دن ہے جمعہ کے وقت ہے اور اثر سے کہ اثر اور مغرب کے درمیان میں ہیں اسی طرح سے رات کے اوقات میں ہیں جب صبح کا رات کی جو ہے تہای حصہ گزرنے کے بعد یہ بھی دعا کے قبولیت کا وقت ہے اور جو ہے فجر کے بعد یہ بھی دعا کے قبولیت کا وقت ہے تو دعا کے قبولیت کی کچھ اوقات بھی ہیں اور کچھ مقامات بھی ہیں مقامات سے مراد یہ ہے مبارک مقام ہے جیسا کہ مسجد ہے اور اسی طرح سے قابط اللہ شریف میں ہے وہاں پر قدم قدم پر ہر مقامات دعا کے قبولیت کی ہی جگہ ہے تو ابھم جہاں پر مبارک چیزیں وہاں پر کچھ آثار کچھ شاہ عالاللہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر دعا کریں یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم دعا کر سکتے ہیں تو دعا کے لئے کھلے چھت کے نیچے اگر ہم دعا کرے تو قبول ہوگا اگر ہم جو ہے گھر میں دعا کریں تو قبول نہیں ہوگا ایسا کوئی قائدہ اصول نہیں ہے تو ایسی بات ذہن میں نہ رکھیں دعا اللہ تبارک و تعالی دعا کو سنتا ہے اور دعا جو بھی بندہ جہاں بھی کہیں بھی کرتا ہے کھلے چھت کے نیچے کرے یا بند کمرے میں کرے غار میں چھپکے کرے یا پہاروں میں چھپکے کرے سمندر کی گہرائیوں میں جا کے کرے کہیں بھی کرے بندہ دعا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کے حق میں اگر بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرتا ہے لیکن بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے جھولی کو فائلائے رکھیں اپنے ہاتھ کو جو دراز کرتے رہے اور اپنے رب سے لو لگا کر وہ مانگتے رہے تو امید کہ اللہ تبارک و تعالی کہ رحمت اس کو ڈھاپ لے گی اور جو ہے اس کے جو ارادے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی خواہشوں کو جائز خواہشوں کو ضرور بل ضرور قبول فرمائے گا مزید ایک سوالی کیا گیا تھا کہ باتروم میں ہی اگر کوئی وضو کرے تو کیا ان کا وضو ہوگا یا نہیں تو فی زمانے نا آج کل جو اٹیج جو بناتے ہیں اپنے گھروں میں حمام ہیں اس کے ساتھ جو ہے ٹوائلیٹ ہے واشروم وغیرہ جو بناتے ہیں تو اس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ ٹوائلیٹ کا حصہ تھوڑا اونچہ ہوتا ہے اور باتروم جہاں پر نہنے وغیرہ کیلئے ہوترہ نیچہ ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے عموما پانی بھی جمع نہیں ہوتا ہے تو ان وجوہات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر بلکل وضو کیا جا سکتا ہے اور وضو وہاں پر ہو جاتی ہے لیکن یاد رہا ہے کہ اگر وہاں پر پانی جمع ہوا ہے مثلا آپ نے نہایا اور پانی جمع ہے پھر وہی پر جو آپ وضو کر رہے ہیں پھر وہی پانی جو گرا ہوا پانی ہے وہی پانی اچھل کر کے آپ کے جسم میں یا کپڑوں میں گر رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے یاد رہے کہ بلکل صاف سترہ رہے اور غسل کے بعد یا پھر جو ہے اس مقام میں تہارت کے مقام پر جو ہے یعنی ٹوائلیٹ میں پہلے سے پانی جمع نہ ہو اور پانی بلکل مسلسل چلتا رہے اور پانی بہتا رہے اور آپ وضو کرتے رہے پانی نکلتا رہے تو ایسی صورت ہے تو بلکل وہاں پر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کی وضو ہو جاتی ہے آج کل فی زبانی نہ جو اپارٹمنٹس میں جو ہے اسی طرح کے جو ہے واشروم پائے جاتے ہیں تو ان جو ہے باتروموں میں اور ان واشروم میں کوئی اگر وضو کرے تو یقین اس کا وضو ہو جاتا ہے تو اس میں یہی بات اس بات کے خیال کرنا ہے کہ جو گراہ پانی ہے پہلے سے جو وہاں پر مستعملہ پانی ہے وہ اچھل کر جو ہے کپڑوں میں نہ گرے یا وہ اچھل کر جو ہے جسم پر نہ گرنے پائے مزید ایک بہن یہ مسئلہ پوچھا کہ زہر کی سنت نماز کو جو چارکہ سنت ہے اس کو زہر کی فرض نماز کے بعد اگر پڑھیں گے تو ادا ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا کچھ جواب دیا بھی گیا کہ خواتین کے لئے تو جماعت نہیں ہے وہ ترتیبہ نماز پڑھیں کہ پہلے زہر کی چارکہ سنت پڑھیں پھر چارکہ فرض پڑھیں پھر دورکہ سنت پھر دورکہ نفر اس ترتیب کو قائم رکھیں اگر مرد حضرات ہیں مسجد میں جاتے ہیں جماعت تھرنے والی ہے یا جماعت تھری ہوئی ہے تو وہ چارکہ سنت پڑھنے کا اس کو حکم نہیں ہے کیونکہ جماعت تھری ہوئی ہے زہر میں پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اس نے سنت چھوڑ دیا اور سنت پڑھے بغیر فرض نماز پڑھ لیا کوئی بھی حالات تھے کوئی بھی عذرت تھے وہ آپ کو ہی آپ کو ہی معلوم ہو سکتا ہے لیکن شریع مسئلہ ہی ہے کہ سنت پڑھے بغیر اگر کسی نے فرض نماز پڑھ لیا تو فرض نماز کے بعد اگر وہ چارکہ سنت پڑھے تو ادا ہوگی یا نہیں یقیناً اس کی چارکہ سنت ادا ہوگی اور بالکل ادا کرے تو اللہ کے باس قابل قبول ہے تو شریعی نقطہ نظر سے فقہی نقطہ نظر سے چارکہ فرض نمازوں کے بعد اگر چارکہ سنت ادا کی جاتی ہے تو اس کے سنت قابل قبول ہے اس کے سنت ادا ہو جائے گی مزید آپ نے سانسہ تھی بھی کہا کہ کچھ جماعت اگرے کی بات کہی جو آپ نے واضح نہیں فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے کہی تو وہ باتیں جو ہے واضح نہیں ہوں پائی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ خواتین کو جماعت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ مسئلہ واضح نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی قولر نے اگر خواتین کے جماعت کے متعلق اور حضور پاک علیہ السلام تو تسلیم کے دور کے حوالے سے اگر کوئی اگر سوال کرتے ہیں تو یقین ان کا جواب دیا جائے گا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے میں آپ کو وہ حدیث میں بیان کر دوں جو تقریبا ابو دعوت شریف میں ہے ترمیزی شریف میں ہے اور سننے نسائی میں جو حدیث وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے خواتین کے حالات کو دیکھا جو عورتیں اس وقتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یعنی حضور کے زمانے کے بعد عورتیں مساجد میں جاتی تھی اور مساجد میں جا کر نماز عدا کرتی تھی جماعت کے ساتھ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد مانے سے بنا کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجدوں میں خواتین کو آنے سے جماعت میں شامل ہونے سے روک دیا گیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں فی حاد زمان لما نعنا رسول اللہ صلیلہ علیہ وسلم کم معنیت نساؤ بنی اسرائیل کہ آج کے زمانے کی عورتیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں فرما رہی ہے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے کے بات ہے کہ آج کے زمانے کی خواتین و عورتوں نے جو معاملے صادر کیے ہیں جو ان سے معاملات صادر ہو رہا ہے رونما ہو رہا ہے اگر حضور پاک علیہ السلام ان کی احوال کو دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بر ضرور ان کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد مانے سے روک دیا گیا تھا یہ حدیث ابو دعوت شریف میں ہے تیرمجید شریف میں ہے اور دگر کتابوں میں ہیں تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہا کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ عورتوں کو مساجد میں جانے اور جماعت میں شامل ہونے سے منع کرنے کے مطالق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تصدیق پائی جاتی ہے اور آپ نے ان کی تصدیق فرمائی ہے اور اگر مزید اس میں کچھ بحثیں ہیں اگر کوئی کولر اس سلسلے میں بات کرتے ہیں یا سوال پوچھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا تو لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی وہ یہ تھی جو میں نے ذکر کیا کہیں پر آپ نے امام برن کا نماز پڑھا ہے ایسا کہیں نہیں ہے ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ تنخواہ بیس ہزار روپے ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے زکاة کے لیے تنخواہ متعین نہیں ہے زکاة کیلئے جو میعار ہے سالانہ جو سالانہ بچاوہ جو رقم ہے اس کے اوپر زکاة متعین کیا جاتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ سال میں آپ کا کتنا بچ جاتا ہے مثلا آپ کا ہر شخص کو ہر بندے کو ایک مالی سال شروع ہونی چاہیے اور ختم ہونی چاہیے جیسا کہ حکومت کے مالی سال شروع ہوتے ہیں یکم اپریل سے شروع ہوتے ہیں اور یکتیس مارچ پہ ختم ہو جاتا ہے یہ ایک حکومت کا بنائی ہے و نظام ہے ان کے معاملے اسی طرح سے ہر بندے کو کوئی کاروار کر رہا ہے کوئی بیجنس کر رہا ہے کوئی تنخواہ اٹھا رہا ہے کوئی کئی ملازمت کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم ایک سال کا شروع بنائیں اور سال کا آخر بنائیں تاکہ شریعت متحرہ کا ایک روکن آدھا کرنے میں ان کے لئے سہولت ہو تو آپ ایک سال پہلے شروع کریں کہ سال ہم آپ کا شروع کہاں سے ہو رہا ہے کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں مثلا ایک رمضان سے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ایک رمضان سے میرا مالی سال شروع ایک رمضان میں آپ دیکھئے کہ میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں مثلا آپ کے ایک رمضان میں آپ کے بینک میں جو ہے پچاس ہزار روپے ہے پھر اس کے بعد ایک سال گزاری ایک سال گزارنے کے بعد جب آئندہ سال والا رمضان آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی میرا گجشتہ سال میرے بینک میں پچاس ہزار روپے تھے اب اب اس رمضان کو ایک رمضان کو میں دیکھ رہا ہوں ایک سال کے بعد اس رمضان میں میرے بینک میں ساٹھ ہزار روپے ہیں تو آپ ساٹھ ہزار روپے پر زکاة ادا کر دیجئے اگر وہاں پر جو ہے چالیس ہزار روپے ہے تو چالیس ہزار پر زکاة ادا کر دیجئے تو اس طرح سے جو ہے یہ میار سالانہ میار قائم کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ سالہ بھر آپ کے پاس بیسا نہیں تھا اچانک آپ کے پاس جو ہے ایک لاکھ روپے آگئے اس کے اوپر زکاة نکالنا ہے تو ایسا نہیں ہے سال گزرنا ایک مال کی ایک متعینہ مقدار ہے اس مقدار پر سال گزرنا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر زکاة ادا کرنی ہے ناظرین سوال آپ کے تھے جوابات مولانا ریاض احمد قادری صاحب بہو بھی پیش کر رہے تھے اور آپ مطمئن ہو رہے تھے یقین ہے کہ آپ کو تشفی بخش جواب ملا اور آپ اس پر اتمنان بخش سانس لے رہے ہوں گے آئیے ایک کالر کو شریف محفیل کر لیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم میں آئیشہ ہوں میں ایکی بلڑ سے کال کر رہی ہوں جی جی فرمائیے آپ کا سوال کہا ہے ہاں میرا سوال یہ ہے کہ خواتین باہر جا کر ترابیس پڑھ پتے ہیں اچھا پڑھ پتے ہیں یا نہیں یہ سوال ہے آپ کا ہاں جی ٹھیک ہے بہت بہتر ابھی جواب دیا جا گیا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور کوئی سوال ایک بہت نے سوال کیا ہے کہ خواتین کیا باہر جا کر نماز ترابیس کی ادائیگی کر سکتی ہیں یا نہیں یہ سوالات روزانہ آ رہے ہیں اور یہاں کا چلن یہاں کا محول بنتا چلا جا رہا ہے کہ نماز ترابیس کیلئے عورتوں کا احتمام ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے جب تک ایک کالر کو شریف محفیل کریں اسلام علیکم اسلام علیکم بھائیم اسلام علیکم میں امبر پٹھتے بھو رہا ہوں سنو بھائی نام ہے میرا فرمائیے آپ تیوی کا سون تھوڑا کم کر لیں پھر بات کریں اچھا تو آپ رکھ نہیں پائیں گے ڈاکٹر منہ کیا ہے ایسی کوئی بات ہے اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے اللہ رحم کرے اللہ آپ کو صحت ادا فرمائے انشاءاللہ ہم بات کریں گے آپ کے حوالے سے جزاکاللہ ایک بھائی فون کر رہے تھے اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ایکسرینٹ کا شکار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے حادثے کی بنا پر کئی طرح کی آپریشن سے جوجنا پڑا ہوں نے اور ویکنس اتنا زیادہ ہے اس قدر ہے کہ وہ روضہ رکھنے سے قاسر و مجبور ہے شریعت اس بارے میں ان کی کیا رہنمائی کرتی ہے السلام علیکم والیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کون بات کر رہی ہیں آپ جی ہمارے سلام علیکم کیا عورت کرابی کی نماز جماعت کے پہل جا کر پہت سکتے دو سال پہلے یہ نہیں تھا ہے دو تین سال سے ہے اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی ہم جو جی آگڑے سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے کے سوال یہ ہے کہ ہمارے آدمی اببہ دونوں شگر پنسن ہیں اور ان کا شگر بہت لور ہے تاکہ وہ لوگ روزن ہے تم کے لئے کیا جنب کیوں گے اچھی بات ابھی بات کریں گے آپ کے سوالوں پہ ٹھیک ہے بہت بہتر دو کالر نے ایک ہی جیسا سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں مسجد کیا عورتیں گھر سے باہر جا کر نماز تراوی کی ادائیگی کر سکتی ہیں پہلے نہیں تھا دیکھیں ابھی کالر نے خود کا کے پہلے کی چیزیں نہیں تھی اب بہت زیادہ اس کا رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے ایک کالر کو شریعت کریں گے اور چلیں گے مسجد صاحب کے پاس السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی فرما یہ کیسے ہے خیریت سے ہے ہاں ہاں تو آپ کو جواب بھی دیا گیا نا جواب دیا گیا یہ آپ نے سنا نہیں غور سے اچھا ڈیٹیل میں اچھی بات ایکچول انہوں نے جب فون کیا تھا تو اس وقت ہم چینل پہ لائیو نہیں آ رہے تھے بریکنگ ٹائم میں انہوں نے فون کر دیا تھا تو فون پہ جواب دیا گیا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ شوق نے اس طرح انگڑائی لی ہو کہ سوال کا جواب ٹی وی پہ دیا جائے تاکہ تمام ناظرین کو اس کا فائدہ مل سکے ہم بات کریں گے کہ نہانے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے نہانا جائز ہے یا نا جائز ہے ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سوالوں کے حل اور اس کا جواب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کے لئے تراویہ کے نماز کے مطالعہ کی حکم ہے کہ خواتین تراویہ کے نماز ہوں یا پنج وقتہ نماز ہوں وہ اپنے گھر میں پڑھیں یہ اس کے لئے بہتر ہے اور یہی شریعتیں ان کی لئے رہنمائی کی ہیں اور جیسا کہ میں نے ابھی حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ونہوں نے بھی اس بات کی تزدیک کی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے احوال دیکھتے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما دی تھی جیسا کہ بنی اسرائیل called niiał کے عورتوں کو منع فرما دے تھی تو حضرت آئشہ رضی اللہ و تعالی عنہ... دوراندیش تھی انہوں نے اس بات کی تزدیک کی تائید کی کہ عورتوں کو باہر نماز پڑھنے کے لئے نہیں جانی چاہیے اور ان کو ان کے گھر میں ہی نماز پڑھنی چاہیے فقہ اکرام نے اس زمین میں یہ فرمایا ہے کہ خواتین اگر باہر جا کر نماز پڑھتی ہے چاہے ترابی ہوں چاہے دوسری نمازیں ہوں ان کی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن مکراہت کے ساتھ نماز ہوگی کراہت سے مراد یہ ہے کہ ان کے ثواب میں کمی کر دی جائے گی اور ان کا ثواب کم کر دیا جائے گا اب عورتیں باہر جا کر جو ترابی پڑھتی ہیں ان کی ترابی ہوگی عیسانی کے نمازی ترابی ادا نہیں ہوگی لیکن جو ہے جب فقہ اسلام نے اور جو ہے شارعین اسلام نے جب اس کو منع فرمایا تو اس ممانیت کی وجہ رہیں گی یہ کہ اس کے ثواب میں کمی اور اس کے ثواب میں تخفیف کر دیا جائے گا اب اگر اس کے باوجود بھی عورتیں ترابی کے لئے باہر جانا چاہتی ہیں اس طور پر کہ وہ ثواب کے لئے اور اس کے عبادتوں میں ثواب کم کر دیا جائے اور بھلائی کم کر دیا جائے اور وہ عبادتوں کے حلاوت کو نہ پا سکیں اس کے باوجود بھی اگر جانا چاہیں تو جائیں اور نماز پڑھیں نماز ہو جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ نماز ہوتی ہے ان کا نماز مقروح ہوگا تو گویا کہ اپنی عبادتوں کو کامل بنانے کے لئے جماعت میں شامل نہ ہونا بہتر ہے بلکہ اپنے گھر میں ہی پڑھیں تو کیا حراج ہے جماعت کے لئے عورتوں کے لئے جماعت ہی نہیں ہے آپ پنج وقت نمازوں کے لئے نہیں جاتی ہیں جماعت میں جمعہ کے لئے جب نہیں جاتی ہیں جماعت میں تو تراویہ کے لئے جانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ پنج وقت نماز کے لئے گھر میں عدا کرتی ہیں تو تراویہ گھر میں عدا کرنے میں نے کیا مشکل ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے متعلق لوگوں کو چاہیے کہ جہاں بھی یہ معاملے ہیں اس کو روکنا چاہیے کیونکہ اس میں خود خواتین کو نقصان ہے کہ ان کی نماز کے ثواب میں کمی کر دیا جاتا ہے خود ان کو بھی سوچنا چاہیے اور جو اس کے انتظام و انسرام کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس میں اہل علم نے اور فقہ نے جسے پابندی لگا دی ہے اس پابندی کو ہٹا کر کے ایک نئی بات خلاف فقہ کام کرنا اخلاف مفتابی قول کے خلاف عمل کرنا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے یہ غلط ہے لہذا خواتین کو جماعت میں شامل ہونے کے لئے گھر سے باہر جانے کی اجازت تو ہے لیکن نماز کی نماز کی جو ہے خلاوت اور نماز کے ثواب میں کمی کے ساتھ ہے کہ وہ جائیں تو نماز ہوگی لیکن ثواب میں کمی اور مقروع عمل تھارے گا تو لہذا نہ جانا بہتر ہے جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے مشورہ یہی ہے کہ نہ جائیں یہی ان کے لئے مناسب ہے یہی ان کے لئے افضل ہے ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ اکسیڈنٹ ہوا تھا اور جن کی وجہ سے کافی جو ہے بلڈ نکلا اور کمزور ہو گئے ویکنیس بہت زیادہ ہے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس زمن میں یہ ہے کہ شریعت متحرہ کا یہ حکم ہے کہ بیمار اور مریض معذور اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو بعد میں روزہ رکھ لیں لیکن بیمار اور معذور کی نوعیتیں کیا ہے کیسے بیمار کیسے معذور ایسے بیمار ایسے معذور کے روزے کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے اور جو ہے ان کو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یا پھر جو ہے ان کو غشی آ جاتی ہے چکر آ جاتا ہے ایسی کیفیت اگر ان کے اندر ہے تو ان کو جو ہے روزے میں جو ہے روزہ نہ رکھنے کی ان کو جو ہے اجازت دی گئی ہے تو آپ نے یہ کہا کہ میں جو ہے روزہ نہیں رکھتا ہوں اور جو ہے کمزوری ہے ویکنیس ہے اور میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو آپ نے یہ تصور کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ میں جو ہے دن میں کھاؤں اور پیوں اور تندرست رہوں تندرست کو میں مطلب جو میرے انرجی چلی گئی ہے وہ بحال ہو جائے یہ آپ کا ارادہ ہے مزید آپ اگر کوشش کریں روزہ رکھنے کی کہ آپ جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں کہ صبح سے لے کر جو ہے شام تک جو ہے نہ کھائیں نہ پیئیں روزہ رکھیں اب اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی کیا قیفیت ہے اگر درمیان میں یعنی جو ہے یہ تصور ہونا کافی نہیں ہے بلکہ جب تک عملی طور پر ثابت نہ ہو جائے میں آپ سے یہ کہا رہا ہوں کہ عملی طور پر ثابت کرنے کے لئے یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ روزہ رکھ کر دیکھیں روزہ رکھ کر دیکھیں کہ جو ہے روزہ رکھنے میں جو ہے کیا قیفیت آپ کی ہو رہی ہے مثلا آپ کو روزہ رکھ رہے ہیں بھوک پیا پیاس کا احساس ہونا تو یہ کومن بات ہے بدی بات ہے یہ سب ہو نہیں ہونا ہے کچھ کمزوری بھی لاحق ہوگی لیکن اگر بہت زیادہ کمزوری لاحق ہو گئی یا پھر جو ہے آؤٹ آف کانٹرول ہو گیا اس طور پر کہ بہنس ہو جاتی ہے چکر آ جاتا ہے گر جاتا ہے یا غشی تاری واقع ہو جاتی ہے یا بیماری یا پھر جو ہے آپ کا جو ہے وکنیس کمزوری انتہائی درجہ بڑھ جائے انتہائی درجہ کا بڑھ جائے تو اگر یہ قیفیت جب آپ کو عملی طور پر یعنی دیکھنے میں آپ کو ثابت واضح ہو جائے تب اس کے بعد جو ہے آپ پر حکم یہ لگے گا کہ آپ جو ہے روزہ جو ہے نہ رکھیں لیکن کچھ اگر تخفیف کے ساتھ کچھ اگر مشکلوں کے ساتھ دشواری کے ساتھ اگر آپ کا روزہ پورا ہو رہا ہے تو آپ رکھئے کیونکہ آپ جو ہے شریع معذور نہیں کہلائیں گے تو آپ ایک روزہ رکھ کے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد آپ پھر جو ہے ان حالات سے دو چار ہوتے ہیں کہ آپ کی دشواری تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ وہیں پر روزہ کو روک دیں وہیں پر جو ہے کھانا پینا اسٹارٹ کر دیں اور روزہ وہاں سے جو ہے آپ جو ہے آپ جو ہے نہ رکھیں لیکن یہ عملی طور پر صرف تصوری طور پر خیال کے طور پر جو ہے نہیں ہو سکتا کہ میں روزہ رکھوں گا تو مجھے بھوک لگی گی پیاس لگی گی اور جو ہے میں اور مزید بیمار پڑ جاؤں گا یہ تصور اور یہ خیالات سے جو ہے کام نہیں چلے گا بلکہ عملی طور پر ثابت کرنے کے ضرورت ہے تو آپ دیکھیں روزہ رکھیں اگر رکھ پائیں کچھ جو ہے تکلیف کے ساتھ رکھ لیتے ہیں تو اچھا ہے آپ کو رکھنا پڑے گا لیکن آپ جو ہے تکلیف بڑھ جاتی ہے نہیں رکھ پائیں تب اس کے بعد جو ہے آپ کو گنجائش دی جاتی ہے لیکن جو روزہ آپ چھوٹ رہے ہیں بعد شفاہ جب آپ تندرست ہو جائیں گے تو ان روزوں کی قضاء ضرور کر لیں گے بعد ہو جو ہے بہنیے سوال کیا کہ ان کے والدین شگر پیسنٹ ہیں اور ان کے لئے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو شگر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یہ کوئی جو ہے حکم نہیں ہے حکم شریح نہیں ہے بلکہ بیمار کے مطالق وہی حکم ہے جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا آپ جو ہے دوائی کے مقدار کو صبح کے وقت میں کر لیں اور شام کے وقت میں کریں اور آرام کے ساتھ زیادہ سیدہ آرام کر کے رشت کر کے جو ہے روزے کو مکمل کریں اس طرح سے بھی اگر آپ دونوں روزہ مکمل کر پائیں گے تو آپ پر لازم ہے کہ روزہ رکھیں لیکن روزی کے وجہ سے آپ کو اگر تکالیف اور دشواری بڑھنے کے اندیشہ قوی ہے اور بڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر جو ہے آپ کے لئے حکمی ہی ہے کہ آپ جو ہے روزہ چھوڑ دیں اور جو ہے تناول کرتے ہوئے صحت کا خیال رکھیں اور جو ہے جو روزے چھوٹ رہے ہیں اس کے فدیہ دے دیں یا پھر جو ہے صحت مندی کے بعد جو ہے آپ اس کو قضا کر لیں گے ایک بھائی کو سوال کے جواب دیئے گئے تھے لیکن ان کو تفسیرا جواب چاہیے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے پانی نہانے کا حکم کیا ہے قبلہ یہ وہ ڈائریکشن ہے مسلمانوں کا ایمان والوں کا جو ایک لائقی تعظیم ہے تو اس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں یہ ساری دنیا کے مومنین کا ایک مرکز ہے ساری دنیا کے مومنوں کو قبلے کی طرف ایک خاص رکن سمت کی طرف متاجین کیا گیا ہے ان کو جہد بنایا گیا ہے یہ ایک بڑی خوبی کی بات ہے تو قبلہ اور کعبہ ہمارے لئے جو ہے لائقی تعظیم ہے اور لائقی احترام ہے ہم اس کا قلب کے ادبار سے بھی احترام کرتے ہیں اور ہم عملی طور پر بھی احترام کرتے ہیں تو لہٰذا مسلم اس کی طرف تھوکتے نہیں ہیں اس کی طرف پین نہیں فیلاتے ہیں یہ سب ہمارا احترامی جذبہ ہے جو ہمیں ایک احترام شریعت کے ہم کو حکم دیا ہے بس اسی طرح سے جب ہم نہاتے ہیں تو ہمارا سطر جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے اور جو ہے برہنہ ہو جاتے ہیں اور سطر ظاہر ہونے کے بعد قبلے کی طرف ڈائریکشن ہو جاتا ہے جیسا کہ پشاب اگر کے لئے طہارت کے لئے منا کیا گیا ہے کیونکہ ہمارا سطر ظاہر ہوتا ہے اس کی طرف بس اسی طرح سے نہاتے وقت بھی ہمارا سطر قبلے کی طرف ظاہر ہوگا یہ مناسب نہیں ہے لہذا قبلے کی طرف اگر کوئی نہاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ مناسب اور غیر مناسب کی بات کر رہا ہوں تو مناسب نہیں ہے کہ قبلے کی طرف روح کر کے نہایا جائے بلکہ نہاتے وقت جو ہے نہانے کے جو عداب ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو مشرق و مغرب کی وجہ شمال اور جنوب کی طرف روح کر لیں جو ہے اتر اور دکھن کی طرف روح کر لیں یہ زیادہ مناسب رہے گا زیادہ بہتر رہے گا تو قبلے کی طرف روح کرنے سے بچیں کیونکہ قبلہ لائق تعظیم مقام ہے اور لائق احترام مقام ہے اور ہم اس کی طرف اگر روح کر کے نہائیں گے اور سطر فیلائیں گے سطر اس کی طرف ظاہر کریں گے تو یہ جو ہے ایک بیعادبی ہے بیعادبی کے پہلو اس کے اندر پائے جاتے ہیں اسی لئے احتیاط کا تقاضی ہی ہے کہ اس کی طرف قبلے کی طرف روح کر کے نہانے سے استناب کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے کوئی اگر نہتا ہے تو اس کا غصل ہو جائے گا اس کے غصل نہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے ناظرین آپ کے سوالات تھے مولانا ریاض احمد قادری صاحب کے جوابات تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب انعائد فرما رہے تھے بہت بہت شکریہ ان کا ان کی آمد کا آپ کی شرکت محفل آپ کے اس بزم میں شریک ہونے کا سی سین چینل کے مسائل روزان سے لائیو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ مسائل سمجھ میں آگئے ہوں گے مزید تفصیلات کے لئے مزید مسائل کے لئے کل آپ پھر اسی وقت ساڑھے تین وجہ سے ہمارے ساتھ جڑ جائیں آپ نے سوالات کو ہم پر پیش کریں آپ کے جوابات ضرور دیے جائیں گے آئیے اجازت دیجئے آج کے لئے اتنی سی گفتگو کے لئے ہم اور آپ یہاں پر شریک ہوئے تھے پھر سے ملاقات کرنے کے لئے کل حاضر آئیں گے زندگی نے مفاداری کی تو دب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ